راجستان کی پچیس لوگ سوا سیٹوں کو لے کر سیاسی پندرد بڑے بڑے دھماکے کر رہے ہیں اور ان دھماکوں سے اس بار کانگریس خوش تو بی جے پی ناراض نظر آ رہی ہے اب کوئی تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس بار راجستان میں کانگریس نے کھیل پوری طرح پلٹ دیا ہے کوئی بتا رہا ہے کہ آدھی سے زیادہ سیٹوں پر کانگریس بی جے پی کو دھول چٹا دے گی ادھر فلو دی سٹا بازار نے بھری گرمی میں اور سیاسی افان لا کر رکھ دیا ہے سٹا بازار کانگریس کو دس سیٹیں دلا رہا ہے حالانکہ یہ آنکھلن بھر ہے لیکن سیاست میں دلچسپی رکھنے والوں کا چار جون تک تو فل منورنجن ہو رہا ہے ویسے بی جے پی نیتا خود مان رہے ہیں کہ کچھ سیٹوں کو وہے لوس کر رہے ہیں لیکن سی ایم بجلال کا کہنا ہے کہ جیادہ سے جیادہ ایک سیٹ پر ہی بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے بی جے پی ہار سکتی ہے ابھی حال ہی میں بی جے پی کے چانک کے مانے جانے والے گرہ مندری امیت شاہ نے بھی سویک آ رہا ہے کہ دو سیٹوں پر بی جے پی کو راجستان میں مقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر واقعی سیاسی پنڈیتوں سٹا بازار اور کانگریس کے تاوے صحیح ثابت ہوئے تو کیا ہوگا کیا راجستان میں بی جے پی کی سیاست کی تصویر بدل کر کچھ اور ہو جائے گی کیا سی ایم بھجن لال شرما کو اس کا خامیاج اٹھانا پڑے گا اور یہ خامیاج کیا انہیں اپنی سی ایم کی کرسی گوا کر چکرنا پڑے گا ایسے ہی پرشپشنز پر چرچاؤں کا امبار لگا ہوا ہے وہ راجستان میں کیونیٹ گھٹن سے لے کر لوگ سوا کے ٹکٹ ڈسٹریبوشن سے بھی ناراج بی جے پی کے ایک علمست نیتا کے بیان بھی ان دنوں چرچاؤں میں ہیں ڈاکٹر کیلول لال مینا بار بار استیفے کی بات کر رہے ہیں اور حوالے دے رہے ہیں کہ لوگ سوا چناؤں میں ان کا پرفارمنس ٹھیک نہیں رہا تو وہ منتری پت سے استیفہ دے دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم موڈی نے انہیں سات سیٹوں کی جمعیداری سوپی ہے اور اگر ایک پر بھی ہارے تو منتری پت چھوڑ دیں گے ڈاکٹر کیلولی کی سب سے زیادہ پردشتہ دو سال اکسابہ سیٹ پٹے کی ہے اس کے بعد نوک سوای مادپور کا نمبر آتا ہے اور باقی بچی پانچ سیٹوں کے بارے میں وہ فلال بتا نہیں رہے ہیں اب ایسے میں سیاسی پنڈت ان کی اس بات کو سی ایم بجل لال کے کریئر سے چوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آلہ کمان کے سامنے خود کو بڑا جمعیدار نیتہ ثابت کرنے کے لیے شاید ایسا کر رہے ہیں لیکن اگر ایسا وہ کر رہے ہیں تو بجل لال شرمہ کی جواب دے بھی تو ساتھ میں تیہ کر رہے ہیں یعنی اگر میں سات سیٹوں میں سے ایک سیٹ کے نقصان پر بھی استفعہ دیتا ہوں تو سی ایم بجل لال شرمہ کیا کرے گی کیونکہ وہ تو پورے راجستان کے سی ایم ہیں یہاں کے روڑی بڑا کھیل کر رہے ہیں جس پرتشتھا کو ٹھیس مہنچی تھی شاید وہ ایسا کر کے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ سی ایم پد یا گرہ منتری پد سے کم کچھ بھی نہیں چاہ رہے تھے حالانکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کیونکہ اپنی سرکاروں کے خلاف آندولن کرنے کے آدھی رہے ہیں دھرنا پردرشن کرتے رہے ہیں مدد اٹھاتے رہے ہیں ڈاکٹر کیونکہ لال مینا کے لیے یہ پرچلت ہے کہ وہ چھ مہینے سے زیادہ منتری منڈل میں رہ نہیں سکتے اور وہ اکثر ستہ میں رہ کر بھی مددوں کو اٹھاتے رہے ہیں اب ایسے میں چرچہ یہ بھی ہے کہ بھجنلال شرمہ کے خلاف وہ ابھی سے ماحول شاید تیار کر رہے ہیں بھجنلال شرمہ کے کچھ کاموں کو لے کر بھی ناراج کی جتا رہے ہیں کہ رلال مینا اگر وہ اس سوچ کے ساتھ بھی واقعی استیفہ دیتے ہیں یا صرف بات ہی کرتے ہیں تو بھی بھجنلال شرمہ کو کٹ گرے میں کہیں نہ کہیں کھڑا کرتے ہیں یہ یوں کہیں کہ ایک نیگٹیو پرشیپشن بھجنلال شرمہ کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے جو آلہ کمان کے ساتھ ہی راجستان کی جنتا کے سامنے آ رہا ہے ایک چرچہ یہ بھی ہے کہ بی جے پی نے راجستان میں پونڈ بہونت کی سرکار بنائی لیکن بھجنلال شرمہ کو جنتا نے سویکار نہیں کیا جس طرح بی جے پی نیتاؤں اور کارکرتاؤں میں اس بار نیراشہ کا ماحول رہا لوگ سوہ چناؤں کے دوران اسے دیکھ کر تو یہ ہی لگتا ہے حالانکہ ایک اور فیکٹر ہے اس کا لیکن بڑا فیکٹر بھسندرہ راجے جیسی قدعور نیتا کی کمی کو مانا جا رہا ہے اور یہ ان چناؤں میں دیکھنے کو ملا جہاں کئی جگہوں پر کئی لوگ سوہ سیٹوں پر بی جے پی باغیوں کو مینیج ہی نہیں کر پائی لوگ سوہ چناؤں میں جس طرح چورو کوٹا بارڈ میں جیسی سیٹوں پر بی جے پی کے باغی یا بی جے پی کو سمرتن کرنے والے امید واد نردل یہ کھڑے ہوئے یا کانگریس کے ساتھ آگئے کئی جگہ چناؤں کے بیچ پارٹی میں انتر کلہ دکھا کئی جگہ اس وطرگات کا خطرہ نہ جرائیا شاید بھسندرہ پکچر میں ہوتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا لیکن بھسندرہ کو تو پکچر سے پہلے ہی آؤٹ کر دیا گیا تھا اور یہ بھاری پڑ گیا اب چرچہ یہ بھی ہے کہ اگر دیش میں بی جے پی پونڈ بہومت سے نہیں آتی ہے تو کیا بھسندرہ پھر سے پاور میں آ جائے گی اور اگر ایسا ہوا تو کیا گہلوت بھسندرہ سے اپنی دوستی کا کرچ چکائیں گے جو ان کا سیاسی سنکٹ کے دوران بھسندرہ نے دیا تھا کتھت طور پر خیر اگر بی جے پی کو نقصان ہوتا ہے تو ہر فیکٹر سے نقصان بھجنلال شرمہ کی کرسی کو ہوتا نظر آ رہا ہے ویسے چار جون تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں کیا ہوگی دیش کی سیاست کی تصویر تب ہی ڈیسائیڈ ہو پائے گا کہ رائے ستھان میں بھجنلال شرمہ سی ایم بنے رہیں گے یا نہیں فیلحال مجھے دیجئے اجازت جنتہ دربار کے لیے چیپور سے ویجے مرمان